بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائیز سیکنڈ ڈیئر اکنومکس کلاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاس لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 11 یعنی کہ پبلک فائنانس اور پاکستان کا ایک کوسچن جو کہ ہمارا رہ گیا تھا اس کو کور اپ کیا زکاة کے حوالے سے میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکشن کی آج ہم کور کریں گے اسی چیپٹر کے شورٹ آنسر چلے میں آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں سب سے پہلے کیا ہے محاصل بجٹ یا آمدنی بجٹ سے کیا مراد ہے محاصل بجٹ کیا ہوتا ہے یا آمدنی بجٹ کیا ہوتا ہے یہ بجٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے اس میں کیا آجیں گے ٹیکسز آجیں گے فیس آئے گی قیمت اس سے جتنی بھی آمدنی جنریٹ ہوگی وہ اس میں آئے گی جبکہ حکومت کے جو غیر ترقیاتی خراجات حکومت کے غیر ترقیاتی خراجات کون سے ہیں جو ڈیفینس پہ لگائے گی پولیس پہ سیول ایڈمنسٹریشن پہ ہیلتھ ایڈوکیشن پہ ٹیک ہے یہ سارا ہم نے اس بجٹ کے اندر ایسٹی میٹ لگانا ہے کہ ان کے پر کتنا خرچہ ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے سیکڑڈ کوسچن ہے سممائے کے بجٹ کس کو کہتے ہیں ٹیک ہے اس سے ترقیاتی بجٹ کہتے ہیں ٹیک ہے اب محاصل بجٹ کی جو فاضل رقم بھی اسی میں ہوتی ہے اس کے اخراجات کیا تھے ترقیاتی ہوتی ہیں اوپر جو ہم نے اخراجات ڈسکس کیے تھے وہ کیا تھے غیر ترقیاتی ٹیک ہے اس میں ڈیم بنانا یعنی کچھ نہ کچھ ایسی کنسٹرکشن جسے پیداوار بڑھے سڑکے بنا دی فلائی اوور کر دیا ریلوے لائنس بنا دیا اور کارخانے وغیرہ اب جو نیکس قویسچن ہے وہ ہے پاکستان کے نظام محصولات کو بہتر بنانے کے لیے چار اقدمات تجویز کریں نظام محصولات کا کیا مطلب ہے ٹیکس سٹم ٹیک ہے اب کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جو پاکستان میں ٹیکسیس کا نظام ہے ہم اس کو امپروف کر سکیں سب سے پہلے کیا ہے براہ راست ٹیکسوں کا تناسب بڑھایا جائے یعنی اگر آپ کی آمدنی پہ جو ٹیکسز لگتے ہیں جو کہ کنزیومر کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹیکس اس نے کب کہاں اور کیسے پے کرنا ہے ان ٹیکسز کا تناسب بڑھایا جائے آمدنی کی شرعہ کے حساب سے دوسرا کیا ہے بلواستہ ٹیکسز کا بوجھ کم کیا جائے ہماری ایکونومی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر بلواستہ یا انڈیریک ٹیکس جس کو سیل ٹیکس بھی کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کب ہمیں کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو پرچیز کریں گے ہمیں وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا ٹیک ہے ٹیکس چوری روکنے کے لیے ٹیکس وصول کرنے کا نظام کیا کرے بہتر بنائے ہمارے بہت بڑے بڑے جو جاگیردار یا امیر طبقہ ہے وہ نورملی اپنا ٹیکس ادا نہیں کرتا اس لیے ضرورت ہے کہ ٹیکس چوری کو روکا جائے اور ٹیکس وصول کرنے کا جو نظام ہے وہ کیا ہو اچھا ہو ٹیکس اس کا نظام ایسا ہو کہ جو لوگوں کی آمدنیوں میں جتنا ڈیفرنس ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے یعنی زیادہ آمدنی پہ زیادہ شرح سے ٹیکس لگیں اور کم آمدنی والوں پہ کم شرح سے ٹیک ہے پاکستان کی مرکزی حکومت کی آمدنی کے پانچ اہم ذرائع کون سے ہیں سوری سب سے پہلے ہے درامدی اور برامدی محصولات جو آپ تجارت کے حوالے سے جب درامدات اور برامدات پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ مرکزی ایکسائز ڈیوٹی اب یہ ایکسائز ڈیوٹی کیا ہے ایکسائز ڈیوٹی کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی پیداواز پہ لگایا جانے والا سیل ٹیکس کسی کی چیز جو بھی ہم چیز بازار سے خریدتے ہیں اس کے پر جو بھی ٹیکس ہے ٹھیک ہے پھر ہے انکم ٹیکس اور کورپریشن ٹیکس انکم ٹیکس جو ڈائریکٹلی آمدنیوں پہ لگایا جاتا ہے اور پھر آگے آگیا ہے ڈاکتار اور ٹیلی فون کے جو بھی ٹیکسز یا سرچارجز پرگیرہ ان پہ لگایا جاتے ہیں حکومت پاکستان کی اخراجات کی چار اہم مدتیں بتائیں کہ کہاں کہاں ہم اخراجات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو کرزے آئی ایم ایف سے یا ڈیفرنٹ ممالک سے لی ہوتے ہیں ہم نے ان کو ریٹرن کرنا آتا ہے اور اس کے اوپر ایک بھاری شہرہ سے سود ادا کرنا ہے پھر ہے دفاع پہ یعنی فوج پہ پھر ہے نظم و نسکو اعمہ پہ اور سب سیڈیز جو حکومت ڈیفرنٹ اشیاء پہ آپ کو جو بینیفٹ دیتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیب سیڈی پاکستان کی سبائی حکومتوں کی آمدنی کے پانچ ایم ذرائق کون سے ہیں ٹھیک ہے وہ تو مرکزی حکومت کی بات تھی اب بات کریں ہم سبائی حکومتوں کے حوالے سے سب سے پہلے مالیہ اور آبیانہ زمین جو زمین کو ادھر ادھر کسی کے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے جو بھی فیس ہے وہ چیز پھر موٹر کاریوں پر محصولات جو یہ کارز پہ یا ڈیفرنٹ اس طرح کی وہیکلز پہ آپ کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں سبائی ایکسائز ڈیوٹی جو کہ صبح اپنی لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے پیداوار پہ لگاتے ہیں اسٹام ٹیپر کی جو فیس ہوتی ہے یا کوٹ فیس وہ اور ریجسٹرشن فیس کسی بھی ہمیں تعلیمی داروں میں ریجسٹرشن کروانی پڑتی یا کہیں پہ بھی پھر سبائی حکومتوں کی اخراجات کی چار اہم مدد بیان کریں یہ جو سبائی حکومتیں ہیں وہ کہاں پہ ہرچ کرتی ہیں وہ سیول انتظامیہ پہ سود کی ادائیگی پہ معاشرتی خدمات کنہوں نے محکمیں بنائی ہوتے ہیں وہاں اور معاشی خدمات بہاں پہنچانے والے جو بھی محکمیں ہیں پاکستان میں جو مالی سال ہے وہ یکم جولائے سے شروع ہوتا ہے اور اگلے سال تیس جن کو ختم ہو جاتا ہے فیسکل یئر بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر متوازن بجٹ کیا ہوتا ہے متوازن بجٹ ہے حکومت کی جب آمدنی اور اخراجات کا جو ہم ایسٹی میٹ لگاتے ہیں جب آپ اس میں برابر ہو جائے نورملی بجٹ متوازن نہیں ہوتا یا بجٹ فاضل ہو سکتا ہے یا خسارے کا یہ بہت کم سیچویشن ہے کہ آپ کی آمدنی اور اخراجات سیم ہو حکومت پاکستان کی مالیاتی پالیسی کے چار کیا مقاصد ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے کہ ملک میں جتنے بھی قدرتی اور دیگر ضرائیں ہیں ان کی فل یوٹیلائزیشن کرنی ہے دوسرا کیا ہے افرات زر کی صورتحال پیدا نہ ہو اگر پہلے سے ہے تو افرات زر کو کم سے کم کیا جا سکے اور ملک میں ذر مبادلہ کمانے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے ملک میں بچتوں اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کیا جائے ٹھیک ہے پاکستان میں جو کل آپ کو ٹیکسیز ہیں اس میں آمدنی کی کس طرح تقسیز ہے کہ کہاں سے کتنی آمدنی آتی ہے ہمیں برائی راست ٹیکسوں سے ملتی ہے 32 فیصد اور بلواسطہ ٹیکسیز سے 78 فیصد یہ آپ خود یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ برائی راست ٹیکسیز کو بڑھا کے بلواسطہ ٹیکسیز کو کم سے کم کیا جائے مرکزی حکومت صبائی حکومتوں کو گرانٹ کس لیے دیتی ہے کبھی سیلاب آ جائیں زلزلے یا دیگر افعاد ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر ہے بیت المال کے لیے جو رقم مختص کی جاتی ہے اس کے لیے ریلوی اور دیگر حادثات کے لیے ٹھیک ہے اب پاکستان میں جو وفاقی بجٹ ہے وہ کس طرح سے تیار ہوگا ٹھیک ہے وفاقی بجٹ کو تیار کرتا ہے مرکزی وزیر خزانہ ٹھیک ہے جو وزیر خزانہ ہے وہ دیکھے گا کہ آنے والے سال میں آمدنی حاصل کرنے والے محکموں سے جو بھی انہیں ان کے mind میں کوئی expected income ہوتی ہے کہ ان کو کتنی آمدنی حاصل ہوگی اور ان کے کتنے اخراجات ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں اس کا اندازہ لگائیں گے پھر ہے وزیر خزانہ آمدنی اور اخراجات کے ان تخمینوں کو کیا کریں گے جو بھی سارا estimate کرنے کے بعد یہ ساری جو detail ہوگی وہ assembly میں پیش کی جائے گی ہمیں اکثر ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی وزیر خزانہ ہے وہ سارا بجٹ announce کرتا ہے کہ اتنی آمدنی یہاں سے آئے گی یہاں سے وہ جب assembly میں پیش کرتا ہے پھر جب assembly اس کو approve کر دیتی ہے پھر وہی بجٹ لاغو کر دیا جاتا ہے کہ صبحی بجٹ کی تو اسی ایک بھی صدر پاکستان کرتا ہے نہیں جو صبحی بجٹ ہے وہ صبح کا وزیر خزانہ کیا کرے گا اس کو تیار کرے گا پھر اس کو جیسے ایک وفاقی assembly میں ایک بجٹ آتا ہے آپ کو پتا ہے پنجاب کا بعد میں بھی بجٹ اس بجٹ کے announce ہونے کے بعد ہر صبح اپنا separately بجٹ بتاتا ہے announce کرتا ہے ٹھیک ہے پنجاب کا لہدہ سے آتا ہے سین کا kpk اور بلوچستان ٹھیک ہے اور صبح کا جو governor ہے وہ اس کو approve کرے گا پھر اب بجٹ سے مراد کیا ہے یعنی ہم normally اگر گھریلو روٹین میں بھی بات کریں بجٹ کیا ہوتا ہم مطلب بناتے ایک schedule بناتے کہ ہم ہماری یہ آمدنی ہے اور ہماری یہ یہ اخراجات ہیں ٹھیک ہے اس طرح حکومت بھی کیا کرتی ہے آنے والے ماری سال کے لیے جو بھی اس کو آمدنی جس بی ذریعے سے حاصل ہو وہ ساری اور اس کے اخراجات کہاں کہاں آئیں گے وہ سب کا جو estimator وہ لگائے گی اور اسے کہاں پہ خرچ کرنا یہ سارا جو ہے سیٹ اپ اس کو کیا کہتے ہیں بجٹ پاکستان کے نظام محصولات کی چار کیا qualities ہیں قومی آمدنی میں ٹیکسوں کا حصہ کیا ہے کافی زیادہ ہے پھر اب بالواسطہ ٹیکسوں کا گربہ پر بہت زیادہ بوجھ ہے پھر غیر موثر اور ضرورت سے کم آمدنی اور لچکدار نظام یعنی لچکداری کا مراد ہے کہ جب ہم چاہیں ٹیکسس کو بڑھا آ سکتے ہیں جب چاہیں ہم ٹیکسس کو کم کر سکتے ہیں پاکستان میں کون سے ادارے ہیں جو ٹیکس آئید کرتے ہیں تین ادارے ہیں جو کہ ٹیکس آئید کرتے ہیں ٹیک ہے سب سے پہلے ہے مرکزی حکومت ہے پھر صوبائی حکومت اور مقامی حکومت یہ تینوں جو ہیں یہ سیٹ اپ بناتے ہیں ٹیکسس کی وصولی کا مرکزی حکومت جو آپ سے ٹیکس لے گی وہ کسٹم ڈیوٹی سینٹرل ایکس ڈیوٹی ہوگی انکم ٹیکس اور کاروباری ٹیکس اور صوبائی حکومت یہ ساری ہم وہ باتیں ہیں جو پہلے بھی ڈسکس کر چکے سٹیم ڈیوٹی وغیرہ ریجسٹریشن فیس اور مقامی حکومت جیسے ہم ایک جگہ سے جب دوسری جگہ ٹول ٹیکس ٹیول کرتے ہیں تو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے ٹول پلازے پہ ٹول ٹیکس اب تین سطور میں ہم نے بتانا ہے کہ زکاة کا زکاة کی ادائیگی سے اثار قربانی ہمدردی اور اخوت کا سبق ملتا ہے اور زکاة کی ادائیگی سے مال و دولت ہر طرح سے کیا ہو جاتا ہے پاک ہوتا ہے اور اس میں ورکت پیدا ہوتی ہے زکاة کا مقصد کیا ہے زکاة کا مقصد ہے کہ قانونی طور پر عمرہ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ اپنی مال و دولت میں سے ایک خاص حصہ ضرورت مندوں کہ زکاة کا جو اطلاق ہے وہ کن اشیاء پر ہوگا اسلام میں زکاة ایسے مال و دولت اور بعض اشیاء پر فرض کی ہے جو کسی شخص کی تحویل میں ایک سال تک ہو اگر آپ کے پاس ساڑھے سات سولے تونہ ساڑھے باون تولے چاندی یا ناکھ دربی آیا دو سو دھیرم کے برابر تو اس پر اڑھائی فیصد سے زکاة لگے گی مادنیات اور دفینے کا بیسوہ بیس پرسنٹ یعنی کہ پانچوہ حصہ مال و مویشی ہے تجارت کی عرصے جو آپ نے مال و مویشی ہے ان پہ بھی زکاة لگو ہے لیکن ان کی شرعہ میں ہے فرض اگر آپ کے پاس پانچ اونٹ ہے تیس گائے اور چالیس بھیڑ بگری ہیں تو آپ زکاة لگو ہوگی پھر سمانے تجارت بھی اڑھائی فیصد سے زکاة ہوگی پھر نیکسٹ ہے کوسچن زکاة کے مستحقین بتائیں مستحقین میں فقراء مساقین یہ ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل سے عاملین زکاة مکروز مسافر تعلیف قلب غلاموں کو ازاد کرنا اور فی سبیل اللہ یہ سارے پوائنٹس ہم پریویس لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پھر اوشر سے کیا مراد ہے اوشر ہے زرعی زمین کی پیداوار پر لگایا جاتا یعنی برانی زمین جس پر آپاشی اگر آپ قدتی زرائع جیسے بارش یا چشموں وغیرہ سے کروگے تو کل پیداوار کا دسویں حصہ اگر نہری پانی یا مسنوی آپاشی ہوگی تو کل پیداوار کا بیسویں حصہ یا فائی پرسنٹ کیا ہوگا اوشر کیا زکاة ایک اسلامی ٹیکس ہے نہیں جو زکاة اور ٹیکس ہیں یہ دونوں سیپریٹ کونسپٹ ہیں زکاة کیا ہے مالی عبادت ہے اور اسلام کا اہم رکن ہے یہ آپ کو معاف نہیں ہو سکتی زکاة کی ادائیگی کے لیے اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ اپنے کی لوگوں کو زکاة دینی ہے جبکہ جو ٹیکس ہے وہ حکومت آئید کرتی ہے اس کی شرحہ تبدیل ہوتی ہے جبکہ زکاة کی شرح فیکس ہے لوگ ٹیکس کو ایک بوس سمجھتے ہیں اس میں اللہ کی خوش ندی کا کوئی بھی فرض ہے اس سے انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے قرآن پاک میں نماز کے حکم کے ساتھ زکاة کا بھی حکم موجود ہے زکاة اور عشر کی معاشی اور معاشی ارطی اہمیت اجاگر کرنے کے لئے کم از کم پانچ امور کی نشان دہی کریں سب سے پہلے کیا ہے ارتکاز دولت کی حوصلہ شک نہیں غربت کا خاتمہ عزت نفس اور خودداری پیدا ہوتی ہے سرمایہ کی گردش جاری رہتی عربامی تعاون اخوت اور بھائی چارے کو فروغ ملتا پاکستان میں زکاة کا نفاظ کب ہوا صدر پاکستان نے 20 جن 19 سو سی میں بروز جمعہ ایک آرڈیننس کے ذریعے زکاة کا نفاظ کا علان کیا پھر پاکستان میں اشر کا نفاظ یہ سارے ٹھرٹیکل کوسچن ہے کہ کب ہوا اور کیسے ہوا یہ سارے پوائنٹ ہے اس کو آپ ریڈ کر لینا دفین وں سے مراد ہے چھپائی ہوئی رکوم ہے جو کے لوگ ہورڈ رکھتے ہیں بینک میں بلکہ نہیں رکھتے اور ان کو کسی بھی پرپس کے لیے استعمال نہیں کرتے یہ جو دفینے ہوتے یہ نقدی کی صورت میں گھروں میں بیکار رہتی ہیں آبیانہ ہوتا ہے سبائی حکومت نے کاشکاروں کو آب باشی کی سولیات پنچانے کیلئے آمدنی کا بجٹ ہے بجٹ کی اس حصے میں متوقع آمدنی ہوتی ہے اور اخراجات کی تفصیل ہوتی ہے جبکہ سرمایے کے بجٹ میں ان اخراجات کی وضاحت ہوتی ہے جو کہ سرمایے کے احساس یعنی کہ اشیاء سرمایے کا باعث بنتے ہیں جس سے مزید آپ کی آمدنی بڑھتی ہے کسٹم ڈیوٹی کیا اشیاء درامدات اور برامدات پر حکومت جو ٹیکس لگاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کسٹم ڈیوٹی زکاة اور ٹیکس میں فرق ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ زکاة ایک مالی عبادت ہے جو کہ ہر مسلمان پر فرق ہے اس کی فکس پر سنٹ جو اللہ نے پہلی ہمیں بتا دی ہے اس میں کمی بیشی ممکن نہیں جبکہ ٹیکس حکومت کی طرف سے آئید ہوتا ہے اور اس میں کمی بیشی آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہوتی رہتی ہے اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ